بلوپل کا چاند نکل چکا ہے آپ لوگوں کو بہت 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 ہمارکو اور پہلی لائٹ تو ہم نے چک کے لیے دیکھیں پہلی لائٹ تو بلکل ہوکے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ بلکل ہوکے اور بلکل صحیح چل لیے یہ دیکھیں چک کریں اب لائٹ سی دوسری لائٹ چک کرتے ہیں اور یہ دوسری لائٹ چک کریں یہ چک کریں گا یہ بھی اسی طریقے کی ہے لیکن یہ اور زیادہ اٹھ رہی ہے چک کر سکتے ہیں اور بہت خوبصورت لائٹ لگ رہی ہے اور جب لگے گی تو اور زیادہ کلر اٹھے گا اس کا اور زیادہ اچھا لگے گئی اسلام علیکم ہی گائیز ویلکم ٹو دینی بلوگ چیلنن پر نہیں ہوئے تو لازم بھی سبسکرائب کریں بہلے گنلاز بھی پریس کریں آئے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو آپ کو پتائیے جیسے کہ ربیلوپل کا چاند نکل گئے آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو تو ربیلوپل کے لیے لائٹ سجانا ہے تو اس کا تو الگ سے بلوگ آئے گا لیکن ابھی جو بسکلی بلوگ ہے وہ ہے لائٹنگ اغارہ میں نکال کے چیک کر رہا ہوں تو اور جو بھی کم ہم پڑے گی بولینے کے لیے جاؤں گا تو لیٹسی بلوگیں سٹارٹ کرتے ہیں چینلن پر نیو ہوں تو لازم بھی سبسکرائب کریں بہلے کلناز بھی پریس کریں آئے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے ماہی ربیلوپل کا چاند نکل چکا ہے آپ لوگوں کو بہت 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 مبارک ہو اور ماہی ربیلوپل کے ہی حوالے سے آج کی ویڈیو ہے بیسکلی یہ ویڈیو ہے تیاری کی پریپریشن جو جو ہوگی وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ابھی تو گھر بھی سے جانے بہت سارے کانٹینٹ اور بھی آئیں گے آپ لوگوں کے سرپرائز بھی ہے لیکن اس سے پہلے چینل پر نیو ہوں تو لازم بھی سبسکرائب کریں بہلے کلناز بھی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز مل سکیں اور ابھی لیٹسی بلوگ یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں لائٹ وغیرہ صحیح ہے یا نہیں جی گیس تو یہ دیکھیں میں نے شاپر نکال لیا ہے پورا اور اسے میں ساری لائٹس وغیرہ بھی ہیں اور سارے تار وغیرہ سسٹم وغیرہ سب اسے میں اب ایک ایک کر کے نکالتے ہیں لائٹسی اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور خود بھی چیک کرتا ہوں میں کہ کون کون سی لائٹ صحیح ہے کون کون سی لائٹ خراب ہوگئی جی گیس تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے اس کی وائر ہے اور جب یہ لائٹ وغیرہ لگ جائے گی تو پھر اس کی وائر وغیرہ اس کے کنکشن جوائنٹ کریں گے اور پھر آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا کس طریقے سے جوائنٹ ہوا اور کیا لوک آتا ہے فائنل ابھی تو خیر ایسی پریپریشن کے لئے چیک کر رہا ہوں میں لائٹ وغیرہ نکال کے تیاریاں ابھی تو زورو شورو سے کرنی ہے اور لائٹ نکال کے میں چیک کر رہا ہوں ابھی تو تے اباخرار توک میں نے نکال لیا ہے جائے دیکھیں میں چیک کریں اور اس کے بعد بہدuenیں اس کو نکال کے چک کرتے ہیںiseUS ہے کونسے لائٹ صحیح ہے کونسی لائٹ خراب ہو گئی اور پھر ایک کے ساتھ سے اس کو دیکھیں گے لگاising یہ چیک کریں کتن gì ساری لائٹ سے یہ دیکھیں تو ہمیں چیک کریں لائٹس پکر آ رہا تو میں نےلنہ لائٹس ہیں دیکھیں کتن ہی ساری لائٹس ہیں ابھی ایک کر کے اس کو جلا کے بھی چیک کروں گا میں کون کون سی جل رہی ہے کون کون سی صحیح ہے یہ چیک کریں اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا پھر کتنی لیٹس ہے یہ کتنی لیٹس نہیں ہے اس حساب سے پھر اور ساری لانے پڑے گی یہ رہے گی وائر مہارا سے تو لگ رہے بلکل صحیح اب لیٹس اس کو لگا کے دیکھتے ہیں کیسی ہے کلر کتنا پیارا ہے مرشاہ اللہ یہ کتنی ساری لائٹ اور جو کم مہم پڑے گی وہ دوبارہ لانا پڑے گا تو وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ جہاں جہاں لگے گی وہاں پہ لگائیں گے وہ باقی ہی جو ہے نیو سیل کرنے سیل بولنوں پچیس کر لیں گے دوبارہ اگر دیکھیں لائٹس ہو جائیں اچھی خاصی لیکن اس میں بھی ہو سکتے کم پڑ جائے تو وہ دوبارہ سے ملے ہوں گا جا کے اور کلر تھوڑے اور یونک یونک دیکھ لوں گا جیسے گرین یایلو ریڈ اس ٹائپ کے ہو گئے اور وائٹ بھی کمبینیشن میں اچھا لگ جائے گا اب ایک ایک کر کے سکو لاؤ کے دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح لگے گا ہے جی کہ اس سو ابھی تم لوگوں کے پاس تیلہ لائٹ ہے انکلی ہے یعنی کہ 13 اب لگ تو رہا ہے مجھے کیا اور لائٹ لانے پڑے گی کیا تو کم پڑ جائے گی اور جھنڈے واغر اکار رکھیں گے جھنڈے بھی دیکھ لیں گے جھنڈے واغر ابھی نکالنے پڑیں گے پہلے لائٹ بھی لے کر آنے پڑے گے پھر جھنڈے کے بھی ترکیب بنانے پڑے گی اس کو ایک حساب سے رکھنا پڑے گا اور اس کو بھی لگائیں گے پھر جھنڈے کو اور ایک وہ گول والی لائٹ تھی وہ بھی تو ہوگی وہ بھی نکال لیتے ہیں یہ پہلی لائٹ تو ہم نے چیک کے لئے یہ دیکھیں پہلی لائٹ تو بلکل ہوکے 100% بلکل ہوکے اور بلکل صحیح چل لئے یہ دیکھیں چیک کریں اب لائٹ سی دوسری لائٹ جگمنگ بلکل ہر جگہ ہوگی ہے یہ چیک کریں آگر وہ پہلی لائٹ ہی لگا ہے یہ بھی خیر ہوکے ہیں یہ دیکھیں اب ایسا ایسا ساری لائٹ سے چیک کرتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں یہ چوتھی لائٹ ہے بلکہ چوتھی لائٹ تو یہ والی ہے جو کہ یہاں پہ رکھی دی ہے یہ دیکھیں یہ والی لائٹ ہے چوتھی یہ اس پہ ڈاوٹا بھی اس کو چیک کرتا ہوں میں اور اس سے پہلے یہ والی لائٹ چیک کرنے یہ رہی ہے اور ہی لائٹ بلکہ لوکے چلی ہے یہ دیکھیں یہ چوتھی لائٹ ہے اور یہ بھی صحیح ہے ایسا سکر کے سارے لائٹ سوار چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی کیسے دیکھیں گرین لائٹ ہے یہ بھی بلکہ لوکے یہ دیکھیں اس طریقے کی تو اور بھی رکھی ہوئی یہ دیکھیں بہت ساری لائٹ سے گرین تو تو اس لئے ایک دو ہی میں اس کو چیک کروں گا بلکہ ایک دو کیا ایک ہی میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں باقی سارے یہ چیک کر کے میں دیکھ لوں گا یہ بھی بلکہ لوکے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں رائٹ کا کومبینیشن ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہے گی چیک کریں تو یہ بھی بلکل ہو گئی تھی اور یہ دونوں بلیک بھی آپ نے دیکھ لیا یہ بھی ہو کے ماشاءاللہ اور یہ بھی ہو کے بلکل یہ بھی بلکل لوکے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی رائٹ ہے ماشاءاللہ یہ بھی ہو کے بلکل لوکے جلی پہلے یہاں پہ جو رکھا ہوتا میں نے نہیں جل رہی تھی اب تو خیر جل گئی یہ میرے خاصے کوئی تار وغیر اس کا فیوز ہوا ہوگا یا ہو سکتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ لائٹ نہیں جل دی تو ابھی تو جل گئی خیر اللہ کا شکر ہے باقی ساری بھی دیکھ لیتے ہیں لائٹ ساری لائٹ تو دیکھیں چیک کر چکے ہیں اور اس حساب سے جیسا ہم نے سوچا سجانے کا اس حساب سے لائٹ کم پڑ جائی گی تو اور لانی پڑے گی لائٹ بغیر آپ جھنڈے نکال لیتے ہیں اور وہ گول والی لائٹ جو ہوتی ہے وہ بھی بڑے اچھے لگتی ہیں ششکے مارتی بھی اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے وہ بھی تو وہ نکالتے ہیں اور پھر لائٹ لانی ہے وہ بھی آپ کو دکھانا ہے پھر بلکہ میں لائٹ لیکن آجوں گا پھر اس کے بعد آپ لوگ کو ساتھ اٹیچ کر کے اسی میں آپ لوگ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے جی گئے سو اور بھی لائٹس کا میں بول رہا تھا آپ لوگ کو تو یہ دیکھیں اور بھی لائٹس میں لے کر آگیا ہوں تقریباً چھے سے ساتھ یا آٹھ لائٹ ہیں ٹوٹل اور اس کو اب لائٹس ہی لگا کے پہلے ایک مردبہ دیکھتے ہیں کہ یہ جل رہی ہے یا نہیں کیونکہ جلے گی تو زیادر سے باتیں کیونکہ نیو ہیں اور اس کے بعد پھر سجانہ بھی اس کا ولوگ بھی آئے گا اور پھر فائنل لک آئے گا اس کا اس کا الگ ولوگ ڈالوں گا انشاءاللہ جی گئے سو یہ چیک کریں تن ساری لائٹس ہیں اور یہ ابھی میں دوبارہ سے لے کر آگیا ہوں ابھی جھنڈے وغیرہ بھی نکالنے ہیں اور وہ گول والی لائٹس جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ بھی نکالنے ہیں تو ایک ایک کر کے پہلے اس کو چیک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد سجانہ سٹارٹ کریں گے لیکن اس کا ولوگ الگ سے آئے گا سجانے کا تو اس سے پہلے اگر نیو ہوں چینل پہیں تو لازمی سور پہ سبسکرائب کریں بہلے لازمی پریس کریں یہ پہلی لائٹ دیکھ سکتے ہیں گائز آپ لوگ اور اسی طریقے کی ہے تقریبا چھے ساتھ تو اسی طریقے کی ہے اور ایک لائٹ ہے جو الگ ہے اس کو میں چیک کر لیتا ہوں صرف یہ چیک کریں گائز یہ بھی اسی طریقے کی ہے لیکن یہ اور زیادہ اٹھ رہی ہے چیک کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لائٹ لگ رہی ہے اور جب لگے گی تو اور زیادہ کلر اٹھے گا اس کا اور زیادہ اچھا لگے گئی جی گائز تو یہ دیکھیں یہ سب سے یونیک لائٹ ہے اور بہت ہی اچھی ہے دیکھ سکتے ہیں اور مہنگی بھی بہت ہے یہ وہ اس سے تو بہت ہی مہنگی ہے اور لیکن لگنے کے بعد اچھی لگے گی جی گائز تو یہ تھی آج کی ویڈیو چینل پر نیو ہوں تو لازمی سبسکرائب کریں بہلے کے لازمی پریس کریں اوکے اللہ حافظ